اس ویڈیو میں دوستو بات کرنے والا ہوں شرلنکا انڈیا کے بیچ ہونے والے اس پہلے اوڈی آئی میچ کی اور چونکہ پہلا اوڈی آئی میچ ہونے والا ہے تو کافی سارے اپ ڈیٹ آپ کو پتا ہونے چاہیے تب ہی آپ کی ٹیم یونک بن پائی گی ویسے بھی یہ جو میچ ہے اس میچ میں ویرات کولی اور روحش شرمہ خود ہوں گے تو کنفیزن بہت زیادہ آپ سب کے پاس ہونے والا ہے کیونکہ روحش شرمہ کو لے شبم گل کو لے ویرات کولی کو لے شرے سیر کو لے یا کھیل رہو یا رشب پانت میں جو بھی کھیلے ان کو لے اور لے بھی تو یہ اوڈی آئی میچ ہے پچاس اوبرکہ میچ ہے اس میں ہمیں کیپٹن کس کو بنانا ہے تو اس کے حساب سے میں آپ کو پوری کلیریٹی دینے والا ہوں کہ آپ کو اپنی ٹیم کیسے کرنی ہے اور نہ کیول انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں بلکہ شری لنکا کی ٹیم کو اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو وہاں پہ کافی سارے چنجز ہے کیونکہ انجریز بہت زیادہ ہے اگر آپ ان کے مین بولر پتیرانہ کی بات کرو یا پھر میں آپ کو ٹیم میوز کی بات بتا ہی دیتا ہوں یا پھر آپ دیکھو یہاں سے دلشان مدشانکہ کی بات کریں جس سب ہی وہ انجرڈ ہو چکے ہیں تو اس کے لیے بہت بڑا رول ادا کرنے والے یہاں پر دو بڑے نام محمد شراج یہ سراج لیں انڈین ٹیم کے اور احسان ملنگا یہ سکوڈ میں آ چکے اور اگر یہ دونوں کھیلیں گے تو لینا کیسے ہے یہ میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں تو دھیان سے ویڈیو کو دیکھتے رہی ہے انڈیا کا جو میچ ہے نا آٹھ مہینے میں پچھلے اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو انڈیا نے کیول تین اوڑی میچ کھیلے ہیں اس میں بھی کیل راہل کی کپتانی میں اگر آپ دھیان سے د دیکھو تو بہت زیادہ میچز دیکھنے کو ہمیں نہیں ملا کیل راہل جو ہے خود ہی اگر آپ دیکھو کافی ساتھ ٹائم سے انڈین ٹیم میں unavailable ہے اور ابھی سبھی لوگ نے کیل راہل کو لے کر کے جا رہے ہیں لیکن سوال ابھی بھی وہی ہے کہ کیا گوتم گمبر کیا روحش شرما کیل راہل کو کھلائیں گے میں تو ماننے کے چل رہا ہوں کہ شاید ان کو جگہ دینی چاہیے کیونکہ ریشب پانت آلریڈی کافی سارے میچز کو کھیل کے آ رہے ہیں اور کیل راہل جو کہ اپنے آپ نے بہت بڑے ٹائلنٹ ہے تو میرا یہ ماننے کی کیل راہل کھیلیں گے بھٹ آپ لوگوں کا کیا ماننے ہے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتانا کہ کیل راہل کھیلیں گے یا ریشب پانت کھیلیں گے چونکہ یہ میچ دھائی بجے دن میں ہی ہونے والا ہے دو بجے لائنے پا جائے گا تو میں اس فون کو ذرا flight mode میں لگا لوں تاکہ کوئی بھی disturbance نہ ہو اب میں آگے بڑھ رہا ہوں سب سے پہلے آپ سب کے لیے یہ جو giveaway ہے 50,000 روپے کے وہ بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ دے رہا آپ کو gamec11 50,000 روپے کے giveaway آپ جیس سکتے ہو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے gamec11 کو download کرنا ہے link description میں pin comment میں کیونکہ وہیں پر ہم ٹیم بنانے والے ہیں اور نہ کیول یہ 50,000 روپے بلکہ 20,000 روپے کے mega grand league ہم یہی پہ کھیلنے والے اور یہاں پہ کھیلنے کے سب سے بڑے پائدے یہ ہے دو کہ یہاں پر نہ تو GST لگنے والا نہ ہی TDS لگنے والا ہے اور نہ ہی contest کی entry fee بڑی ہے سب سے اچھی بات یہ باقی platform نہ GST لے رہا ہے نہ TDS لے رہا ہے یہ marketing کر رہے ہیں اور platform fee بڑھا دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہاں پر platform fee بھی اتنا ہی ہے کیا کہ تو اس کو entry fee بھی اتنا ہی ہے اور TDS بھی نہیں ہے GST بھی نہیں ہے تو سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہاں پر کھیلنے کا یہ ہونے والا ہے اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں gadget leaks چلتے ہیں جس میں آپ تین روپے لگا کر کے smartwatch, headphone phone یہ سارے gadgets آپ جیت کر کے جا سکتے ہو Link description میں, pin comment میں میرا favorite content جو اس match کے لئے رہنے والا ہے وہ یہ ہے جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آپ کی screen پہ ہے دوسرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کی screen پہ یہ رہا ہے یہاں پر دیکھو گے تو یہاں پر earbuds 1 روپے میں آپ contest join کر کے کھیل سکتے ہو 1000 روپے والا prize pool 3 روپے میں ہے لیکن جس میں 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 سب زیادہ interested رہتا ہوں invest کرنے کے لئے وہ یہ ہے multiple player contest جہاں پر 5 sports ہے 4 sports ہے اس کی team special telegram پہ دیتا ہوں یہ sport یہ ضرور کھیل اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو winner takes all یہ والا جسے section ہے اس کو ضرور contest join کرنا اس کی team special میں telegram پہ دینے والا ہوں اب میں آ چکا ہوں پچھ ریپورٹ پہ اس کے بعد ایک ایک کر کے سارے player پہ ہم آئیں گے پچھ کی اگر میں بات کروں تو ویسے آج کے شام میں بھی باریش ہونے کے اتنی ہی chances رہنے والے چونکہ یہ جو پچھ ہے آرپنیما داسا کولمبو یہاں پر recently back to back لنکا پریمیر لک کے میچز ہوئے ہیں تو ہمارے لئے کافی آسان ہے predict کرنا کہ یہ پچھ کیسا behave کرنے وال so that میں آپ کو اچھے سے سمجھانے والا ہوں کافی سارا data ہے جو میں پہلے بتا دوں گا پھر ایک ایک کر کے ہم سب ہی players کے بارے میں آپ کو بتاتے ہوئے چلیں گے اب دیکھیں کافی سارا لوگ کے مند میں یہ سوال ہوگا کیا یہ voice over video کیوں آ رہی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہاں پر دیکھ سکتا ہوں آپ کے screen پہ ہے telegram پہ بھی update دیا تھا آپ سب کو کہ میں ہوں کہاں yt fan fest youtube fan fest میں ابھی دھری ممبئی میں ہوں تو اس کے لئے میں یہ voice over video ڈال رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اور اچھے سے سمجھا پاؤں یہاں پر جو ہے نا وہ studio نہیں ہے جو اپنا studio وہاں پر office میں ہوا کرتا ہے تو میں telegram پہ بھی ڈالا تھا یہ ساری چیزیں اور اگر آپ instagram پہ نہیں ہو تو instagram پہ بھی آ جانا کیونکہ instagram پہ بھی میں سارے update شیئر کرتے رہتا ہوں یہ ہے آپ کی screen پہ instagram پہ میں نے post بھی ڈالا تھا اور میں اندر سے ہی team بھی آپ کو دی تھی تو یہ اپنا کام ہے میں اس کام کو بہت اچھے تریگے سے لیتا ہوں anyways میں اس ویڈیو پہ آتا ہوں اور آپ کو ساری چیزیں صحیح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں پچھ کی بات اگر میں کرے تو میں کروں تو یہاں پر جو ہے نا data کافی زیادہ ہے ہمارے پاس یہاں پر لگا تھا اور back to back جو دیکھوگے تو almost 7-8 match جو ہے نا وہ لنکا پریمیل لکھ کے ہوئے ہیں semi final سے لے کے final تک اور سبھی matches ایک high scoring matches کے جس میں آپ دیکھوگے تو 180-200 کے آس پاس بھی run بنے لیکن یہ جو پیچھے اس کا nature کچھ الگ ہے کیسا nature ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں اگر آپ اس پچھ کے nature کی بات کرے تو average first inning score 236 کا ہے second inning میں کم run بنتے ہیں ویسے اگر آپ پہلے inning میں اور second inning میں winning ratio کو دیکھوگے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ almost same ہے but pace spin کی بات اگر کروگے تو وہاں پرنے spin heavy ہو جاتا اس کا reason یہ ہے کہ almost generally matches کے اندر پیسرز کو زیادہ وکٹ ملتے ہیں بڑا spinners کو کم لیکن یہاں پر 45% دیکھے تو spinners بھی لے کر کے جا رہے ہیں تو spinners کے لیے game رہتا ہوا دیکھے گا ویسے بھی شلنگ کا spin heavily team up بن گئی ہے دو main baller کے unavailability کے وجہ سے تو یہ چیز دھیان دیکھ کے رکے چلنا باقی یہاں پر دیکھوگے تو humidity 74% ہے مطلب بارش کے chances رہتے ہوئے دیکھائی دینے والے اب پوچھو ڈے ٹائم میں پاس menu کا اگر آپ دھیان سے دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا جو بھی total match 19 match ہوئے ہیں ان سبھی match میں 9 match جو ہے نا وہ جو ہے نا پہلے batting کرنے والی team نے جیتا ہے 9 match جو ہے وہ second batting کرنے والی team نے جیتا ہے تو جیسا کہ من بتا ہے کہ کافی similar طرح رہنے والا ہے کوئی بھی team پہلے batting کرے بعد میں batting کرے بٹ وئی ہے پہلے batting کرنے والے کے ساتھ تھوڑا advantage یہ رہے گا کہ وہ تھوڑا extra score کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا اور اس کے حساب سے ہم team بنانے والے ہیں اگر انڈیا پہلے batting کرے گی تو ہماری team الگ strategy پہ بننے والی ہے اور اگر انڈیا پہلے balling کرے گی تو ہم الگ طریقے سے team بنا کر کے چلنے والی یہ آپ کے لئے کچھ screen پہ data ہے اب recent جو match ہوئے ہیں یہاں پر ODA format کے وہ match ہے شرلنکہ zimbabwe کا اب دھیان سے اس match کو دیکھے ہوئے تو یہ ایک low scoring match تھا جبکہ لنکہ Premier League کے جتنے matches ہوئے وہ سبھی high scoring match ہوئے تو یہاں پر nature جو ہے پچھ کا یہ ہے چونکہ LPL کو بنایا ہی ایسا جاتا ہے فیوریٹر دوارا domestic league ہے میں کئی بار بول چکا ہوں IPL ہو LPL ہو ایسے 20 league ہو جیتنے بھی domestic league ہوتے ہیں ان کو batting friendly پچھ بنایا ہی جاتا ہے لیکن یہ international matches ہے تو یہ پچھ کا nature ہوگا اس کے حساب سے یہ پچھ رہتا دیکھے گا تو دیکھ رہا رہے گا کیسا پچھ بھی حاف کرے گی telegram پہ active رہیے گا telegram کا link بھی description میں ہے pinned comment میں ہے سب سے اوپر gamec's 11 کا ہے پھر اس کے نیچے telegram کا ہے gamec's 11 download کر کے telegram پہ ضرور آئیے گا first match ہے تو کافی زیادہ update یہاں پر آپ کو share کرتا دیکھوں گا اب میں آپ کو ایک ایک کر کے سارے player کے بارے بتانا شروع کرتا ہوں یہاں پر اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو ہمارے پاس دونوں team کا line up ہے اب اس line up میں دیکھو گے تو یہاں پر شریلنکہ کے team میں دو چیزیں ہیں پہلا تو محمد شراج یا حسان ملنگا کا add-on ہونا اور دوسرا آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوگا چمی کا کرونا رتنے کا add-on ہونا یا مطلب وہ کھیل سکتے بسیکلی جو سب سے بھروسی مند player شلنگا کی team سے آ جاتے وہ top 3 میں ہی دیکھیں گا چاہے وہ پیثم نسانگا کسل منڈیس صدیرہ سمار وکرمہ ہو کمینڈو منڈیس with balling option بہتر ہو جاتے ہیں لیکن یہی top 4-5 player جو ہے نا وہ آپ کو زیادہ trusted دیکھے گا حسرنگا کا پچھلا series یعنی T20 format والا matches جو ہے وہ اتنا بڑی یا نہیں گیا بھٹ یہ والا series یہ اچھا جا سکتا ہے ODA format کے جو matches ہیں اس میں تو حسرنگا کو ہم underestimate اس match کے لیے نہیں کرنے والے ساتھ جو سلنگا team کے اب یہاں پر میں انڈیا کی بات کر لیتا انڈیا کی ٹیم میں دیکھو گے تو ہمارے پاس top 4 player کافی trusted ODA format کے جانے مانے دورندر کہہ سکتے ہو شبہمگیل کو اگر آپ side کرو ہو حالکہ وہ بھی کافی اچھا کر رہے ہیں بہت زیادہ ڈیٹا ہے ان کے پاس بات روحی شرما شبہ مگیل وراد کولی شرے سیر ہے اس کے بعد شب پند کئیل راہول دونوں میں سے کون کھلیں گے کومنٹ میں راج ہے کومپیریزر میں ہم نے یہی دیکھا کہ جس طریقے سے انجری سے شرلنگا کی ٹیم جو 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 رہی ہے پیثم نشانکہ ہے یہاں پر دیکھوگے تو انڈیا ٹیم زیادہ فیور کر رہی ہے لیکن کچھ ڈیٹا جو آپ کو جاننا ضروری ہے جیسے اگر آپ دونوں ٹیم کے اندر پلیئرز کو دیکھیں گے تو جب سب سے زیادہ بہتری نمبر آپ کو دکھائی دیں گے اس میں ویرات کو آئے جو اب آپ دیکھو دو ہو جائیں گے جو پچپر match میں پیتانیس کیا بریش کے ساتھ پرفارم کرتے ہنڈرڈ کیا سٹرائک ریٹ رہتا ہے ونید دو سترنگ جیسے میں بھلے اپنے ignore کر دیا ہو بٹ ابھی ڈیو ڈیو فورمیٹ میں آپ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دکھائی دے گا کہ 5 match میں 5 کے 5 match جو اور سب ODA match کو دیکھیں گے تو 168 match میں 99 match اینڈیا نے جیتا ہے جہاں پر انڈیا ہی جیتے گی اور 100 match almost انڈیا اس کو include کر جیت جائے گی اب میں آپ دونوں team کا comparison کر دیا دونوں team کے ایک players کے بارے بتا دیا میں ایک 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 سارے players بتا دوں لیکن اس سے پہلے میں یہی پر چیزیں چیزیں آپ کو explain کرنا چاہتا اور وہ چیز balling چھٹے balling option اور چھٹے balling option میں نہ بلکہ موقع زیادہ ان کو دیا جائے گا کیونکہ team under گوتم گمبیر ہے اس کے لئے باقی شرلنگ اسیتا فرنانڈو ہے اس کے بعد مہش ٹکشانہ سرنگا ہے اور اوپر آپ آئیں گے تو ہمارے پاس کمینڈو منڈیس چار نام اس کے بعد محمد سراد یا احسان ملنگ کو یہ پانچ نام ہو گیا یہ اس کے بعد چھٹے balling option کے اندر اگر آپ دیکھو ہمارے پاس یہ all rounder section آ جائیں گے دین ایس ویلا لاغے یا دونوں میں دیوائید دکھائی دیں گے تو یہ balling distribution رہتا دکھائی دے گا اب میں آپ دونوں ٹیم کی طرف سے بتا دیتا ہوں لیکن structure کی بات پہلے کر لیتا ہوں جو سیف structure ہے وہ لوگ دو تین تین structure پہ جارے بات آپ کیا کرنا دو چار دو تین یعنی دو وکیٹ کیپر لنگے آپ کسل منڈز کے ساتھ چار all rounder 3 baller یا پھر آپ 2 3 2 4 structure پہ بھی جا سکتے ہو अब میں آگے بڑھ رہا اور انڈیا اس match کو جیتنے والی ہے یعنی ساتھ چار کا composition لے کر چلیں گے captain all rounder batting سے اگر کوئی ہاری انڈیا کے against میں تو وہ دو match کے اندر اگر آپ دیکھو تو dismissal ایک مرتبہ ہے वہی اگر آپ دیکھو ویراد کولی اور ونیم دی حسرنگا کا تو یہ کچھ mind میں رکھنا اپنی بات ہے پھر اپ میں باقی شلنگا کے player کا screenshot لے سکتے ہو جو اگر آپ دھیان سے دیکھو گے تو مین player 123 match 32 average 86 stride 8 اور یہاں پر اگر آپ نیچے آئیں گے تو بہت سارے player آپ scren shot لے سکتے ہو وکٹ کی پر منا پاس سب safe option جو رہے گا اگر خیلتے ہیں definitely آپ ان کو consider کر یہ one of the most skillful player ہے تو بہت کمال کا skill set آتے ان کے پاس اور یہ دو وکٹ کی ساتھ جانے چاہئے تو دوسرا option آپ کے پاس کس لے چاہئے بٹ اگر انڈیا پہلے balling کرتی ہے اور رشیف پند کھیلتے آپ کو دکھیں گے سو آپ کو اپنے team میں back کرنا رشیف پند کو یہ بہترین option ہو سکتا ہے اب جب بھی team کو 2-3 player پہ dependent ہو پڑتا ہے تو وہاں پر performance آنے کے chances کم جاتے اسی لیے پہلے batting میں پہلے پہلے بیٹر option لیکن middle order سہ جو سب سی important player اس match کے لئے دکھائی دے سکتے ہیں بات دھیان دینا ویسے جو safe option ہے ون ڈاؤن صدیرہ سمار وکرمہ کا ہے جن کو آپ اپنے team میں back کر چل سکتے ہو یہ کبھی جب انڈ team پہلے batting ہوگی یہ بہت اچھا score سب کر 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 شرے سیر آپ کو اپنے ٹیم میں ضرور لے کر جانا سامنے بہت attacking balling unit نہیں ہے اسی لئے ہم top four player ساتھ جاتے دیکھے گا پھر اس کے بات آتے جن کو آپ کو تب لینا ہے جب شری لنکا کی ٹیم second balling کرے جب لینا ہو آپ کو تب ٹھیک ہے اگر آپ نہیں لے کر جانا چھوڑ سکتے اگر لینا چاہو تو سکھن با لے ملے کر جانا وہ چمیکہ کرو رتنے اگر کھیلتے ہیں بان کر چل یا پھر ان کی جگہ ڈانیت ویلہ لگے اگر کھیلتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی بھی کھیلیں گے تو دانیت ویلہ لگے اگر کھیلتے ہیں تو آپ ان کو fix رکھنا لیکن چمیکہ کرو اگر کھلے اکشر پٹیل بات دیان دے کر چل جاتے ہیں تب جا کے آپ پریفر کرنا اگر اکشر پٹیل کھیلیں گے تو اکشر پٹیل کو فوسٹ بالنگ میں لے کر جانا ہے اگر ریان پراغ یا پراغ جب ملے گا تو اچھا کر کے دیں گے جس طرح پراغ نے کیا تھا یہاں پر بھی ان کو balling دیا جائے گا تو چانسز ہائی رہیں گے balling سیکشن سے ہم کس کو لیں گے اب یہاں پر دیکھو جو highlight ہے ریڈ میں ہو سکتا وہ کھلیں گے بھی نہیں بھی کھلے لیکن جو main baller ان کی پہلے بات کرو تو انڈیان آدم لے رہو اس میں انڈیان کا بہت بڑا roll رہے گا اور جیسے میں بات کھلے لگر خیلے تو پہلے balling میں لے کر جانا یا پھر جب اگر بات کروں بہترین option second balling میں ضرور لے کر جانا اور پھر یہاں پر چل رہا ہوں کہ all out ہونے میں دونوں میں سے جب ان کی second balling ہو تب لے کر جانا otherwise چھوڑ سکتے شرلنگا کی team سے کس کو لیں گے تو مہیس ٹھکشانہ ہے جن کا match up کو لیں گے بہترین option لیں لیکن میں زیادہ prefer کروں گا پہلے balling میں پہلے balling میں پورے over chances رہیں گے کے indian team کھیلے گی لیک بھگ 50 over تو اس کے لیے پہلے balling میں great option لیں گا کون ٹھکشانہ اپنے team میں back کریں گا اگر میں بات کروں تو ایک اچھو balling back کر سکتے اپنے team میں تب جب ان کی first balling ہو کیونکہ وہ chances high رہیں گے وکی 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 ریشپ منت اگر کھیلتے تو اس match کے لیے کافی بڑے game changer ہو سکتے ہیں اور شریر سیار اگر کھیل رہے ہیں تو یار middle order سے وہ کھلاری بہت کمال ہو سکتے ہیں اب یہاں پر دوستو بات کرتے مین grand league سدی رہ سمار وکرم چیاریت اس لانکہ اور ریان پراغ اگر کھیلتے ہیں تو کمین ڈو مین ڈیس چیاریت اس لانکہ اور کمین ڈو مین ڈیس بہت بہت زیادہ نظر بنا بہت بہت سکتے بس وہی ہے ایک ڈر چیاریت سلانکہ کے ساتھ کی پریشر رہتا ہے اور محمد شیراج یا پھر ای مال گا اب یہ دونوں کھلاری جیس میں بتایا کہ اگر کھلتے تو اگر سکتے باقی رہی بات اپنی ٹیم اگر کسی پلیئر کو اپ میڈ لڈر س لے جا سکتے دوستو ریان پرہ اگر واشنگٹن سندر نہیں کھلتے ہیں تو یہ چیز کر کے چل لنگا کسی کو captain میں لے کر جانا چاہو تو وہ سکتے ہیں کسی مینڈیز کیونکہ ان کے پاس وہ پوٹینشل ہے کہ ٹکر کھلیں گے وہ mindset ہے وہ experience ہے یہ بعد راہول کو اس کے 바 روحی شرما کو پی تھ نیسان کا ورین دو ست رنگا واشنگٹن زندر اگر کھیلتے ہیں تو کھل دیپ یاد واشنگٹن نہ پریستطی میں ٹیلی گرام پہ ٹیلی گرام ضرور جوائن کر لیجی گا اب دوستو کئی بار یوٹیوب آپ پاس ویڈیو ہماری نہیں بھیجے گی تو آپ کچھ بھی سرچ کر لوں logical fantasy today کچھ بھی آپ کو ٹیم آئے گی ٹین ٹی ٹیلی گرام پی